اسلام علیکم دوستو میں کسی باگیو لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر کی عزت نئی بناوں گی اور دلنشین حیدر کے گھر میں ہے جو اسے سب کچھ بلا کر سر پہ بٹھانے کو تیار ہے حمزہ کی بے جازید کی وجہ سے دلنشین آخری بار اسے ملنے کے لیے آتی ہے دلنشین گھر میں مول جانے کا بہانہ بنا کر آئی ہے وہ حمزہ کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور کہتی ہے میں آج تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں اور بہتر یہی ہوگا تم بھی آج کے بعد مجھ سے کبھی رابطہ مت کرنا اور جس نیک اور پارسہ لڑکی سے تمہاری والدہ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے پلیز اس سے شادی کر لو ادھر حیدر دوپہر سے پہلے آفیس سے گھر آیا تو اس کی والدہ کہتی ہے حیدر آج تم جلدی آ گئے تو حیدر کہتا ہے آج آفیس میں زیادہ کام نہیں تھا تو میں نے سوچا آج جلدی گھر چلا جاتا ہوں سارا بھی آئی ہوئی ہے سب بیٹھ کے مل کے کھانا کھاتے ہیں تو حیدر کی والدہ کہتی ہیں بس دل نشین بھی آ جائے تو مل کے کھانا کھاتے ہیں تو حیدر پوچھتا ہے کہیں گئی ہوئی ہے وہ تو اس کی والدہ کہتی ہیں دل نشین مول گئی ہوئی ہے حیدر جانتا ہے مول جانا تو ایک بہانہ ہے حمزہ سے ملنے گئی ہوگی ادھر حمزہ دل نشین کی کوئی بھی بات سننے کے لئے تیار نہیں وہ کہتا ہے تم ابھی اور اسی وقت حیدر کے پاس جاؤ اس سے طلاق لو ہم آج ہی شادی کریں گے دل نشین انکار کرتی ہے میں طلاق نہیں لے سکتی تو حمزہ پھر سے اسے کہتا ہے میں نے کہا نا تم ابھی اسی وقت جاؤ اس سے بات کرو اور طلاق لو ہم آج ہی شادی کریں گے تو دل نشین کہتی ہے میں طلاق نہیں لوں گی دل نشین حمزہ کو بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے تو حمزہ کا رد عمل ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو اگر تم میری نہیں ہو سکی تو تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا اور وہ شدید غصے میں بہت تیز گاڑی ڈرائیو کرتا ہے دل نشین اس کی منتیں کرتی رہ گئی حمزہ گاڑی آہستہ چلاو حمزہ گاڑی روکو مگر حمزہ پہ تو جنون سوار ہے ہر حال میں دل نشین کو حاصل کرنے کا حمزہ کی گاڑی خطرناک حد سے بھی زیادہ تیز رفتار ہو جاتی ہے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا حمزہ کی گاڑی سگنل توڑتے ہوئے سائٹ سے آتے ہوئے گاڑی سے ٹکرا آ گئی اور حمزہ بھی ڈر گیا اور گاڑیوں کا شدید ایکسیڈنٹ ہوگا حمزہ تو پتہ نہیں بچے گا یا نہیں لیکن دل نشین کا بچہ نہیں بچے گا اور جب اس ایکسیڈنٹ کا حمزہ کے گھر والوں کو اور دل نشین کے گھر والوں کو پتہ لگے گا تو ہسپتال میں جو ہنگامہ کھڑا ہوگا آپ بہتر سوچ سکتے ہیں حمزہ کی والدہ کو تو موقع چاہیے دل نشین کو بدنام کرنے کا اور تانے مارنے کا ادھر حیدر کو بچے کے جانے کا دکھ والدہ کی بیماری دل نشین کی یہ حالت اس کے لئے بہت مشکل ہوگی اور حیدر کی والدہ دل نشین کے بچے کا غم برداشت نہیں کر پائیں گی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل آسم فور یو کو سبسکرائب کر لیں شکریہ